انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی مہیلا اپنی معصوم بچی کو لے کر پہنچی مہیلا تھانے لگائی انصاف کی گوہار مردپات تھانہ منجھولا کے انترگت آنے والا چھیتر جیانتیپور کی رہنے والی مہناس کون ناسیم دوارہ شادی کا جھانسہ دے کر کئی مہاں تک شاریرک سنبند بنائی جس کی وجہ سے یوفتیگ گروتی ہو گئی اور شادی سے پہلے گرپات کر آیا جب اس بات کے جانکاری چھیتر واسیوں کو ملی تو انہوں نے ناسیم اور ان کی ماں نرگس اور انہیں لوگوں کی موجودگی میں ایک پنچائت کے مہدھیم سے یوفتی اور ناصر کا نکاہ کرا دیا جس میں پنچائت نے چاریس دن کے بعد لڑکی کو بھیجنے کی بات کہی گئی چاریس دن قریب آنے کے پشجات لڑکے کے پریوار والے یوفتی کو بلانے نہیں آیا اور یوفتی کے پریوار والوں پر جھوٹے آروپ لگانا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے یوفتی کی پریوار والے کافی پریشان ہیں جس کی وجہ سے یوفتی اپنے معصوم بچے کو لے کر ناصر اور اس کے پریوار کو سمجھانے کا کافی پریاس کرتی رہی لیکن نرگس بہت ہی شادر قسم کی مہیلہ ہے اس لیے یوفتی وہ اس کے پریوار والوں پر جھوٹے آروپ میں فسا کر ماملے کو رفدفہ کرنا چاہتی ہے جس سے پریشان ہو کر یوفتی نے سنمندیت تھانا منجھولہ کے جہنتی پڑ چوکی میں اپنے ساتھ ہو رہے ہیں اتپیڑن کے سنمند میں ایک شکایتی پتر ناصر اور نرگس و پورے پرکرنڈ کا ماسٹر مائنڈ محمد علی نامک ویکتی کے ویرود دیا تھا جس کی جہنتی پڑ چوکی میں اچھے ساڑ گانڈ ہونے کے باوجود پولیس کی اوڑ سے ان آروپیوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ناصر وپس کے پریوار والے کھلے ہام گھوم رہے ہیں اور ساتھی لگتار دھمکیاں بھی دے رہی ہیں جس کی وجہ سے پریوار در آوا سائمہ ہوا ہے ساتھی پریوار کو اس بات کر ڈر ستا رہا ہے شاتر مہیلا نرگس و اس کے دمانگ ساتھیوں کے دوارہ پیڑت پریوار کے ساتھ کوئی انہون ہی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مہیلا اپنے ماسوم بچے کو لے کر عدھکاریوں کے چکر کار رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ماسوم بچی کو اپنے پیتا کا ساتھ کب تک مل پائے گا یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا میرا بہنوئی بھی تھا ستان میرا بہیے ہوئی تھے تو نکا کرویا ان لوگوں نے نکا کروانے کے بعد میں چالیس دن کے بات چینے ہیں آج میرا چالیس دن پورے سمائنہ ہو گیا وہ لوگ مجھے لے کر نہیں جا رہا ہے کیا کہنا ہے میرا بہیے پہ چھوٹا مقزمہ لگ با دیا میرا اوپر جھوٹا روپ لگ با دیا میرا بہیے پہ جھوٹا روپ لگ با دیا میرا تلاک ہو سکے پبولا کہ یہ کہہ رہا کہ میں اس لڑکی کو مروا میرا بچے کو مروا نشاہ رہا ہے مجھے حساب چاہیے وہ مجھے لے کر نہیں جا رہا ہے پھر کہ یہاں پر آئیوں مجھے یہاں چاہیے مجھے یہاں نہیں ملا کچھ بھی کر سکتے بچے کے ساتھ میں آپ کے سپاس آئے ہماری کھائی رسوائی نہیں ہو رہی ہمیں اپنے سلال میں جانا چاہتے ہیں وہ مجھے لے کر نہیں جا رہا ہے وہ ہمارے دھڑکی دھمکی دے بچے کو ختم کروا دیں گے کس نے کہا ہے سا مجھے سسرال والی ہون کیا نامی ہونکا جس نے آپ کو دمتی بھی ناسیم نے بھولیا ہے نرگیس ہے اس کی ماں میری بچے کو مروا نشاہ رہا ہے کہ ختم کروا دیں گو ہم مجھے کو لے کر نہیں جا رہے ہم میں یہاں پر آئی دیں گے ہمیں رسوائی نہیں ہو رہی ہمیں اسے پاس ہمیں کچھ نہیں کر رہا تھا ہم مالو کی ہمیں بھی ہو سکتے ہیں